بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج جو ہم کو دکھانے اور بتانے جا رہے ہیں یہ واقعہ اپنی نویت کا بہت ہی عجیب اور حیران کن واقعہ ہے جسے سن کر اور دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے دوستو بھارت میں ایک ہندو کی چتا کو جب جلانے لگے تو وہ اچانک زندہ ہو گیا اور کھانے کے لیے کیلہ مانگنے لگا کیلہ کھا کر آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیا گواہی دی کے پاس موجود ہندو بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے دوستو یہ واقعہ دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور وہ کیا وجہ تھی جو جلنے سے پہلے گواہی دینے لگا یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جوڑے رہنا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا تو آئیے دوستو آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو یہ انوکھا واقعہ بھارت کے اتر پردیش زلہ آزم گھڑ میں پیش آیا جہاں پچاسی سالہ مادھو لال کچھ دن کومہ میں رہ کر چل بسا اور اس کی ارثی کو شمشان گھاٹ لائیا گیا اور عزیزو اکارب جب اس کے چتا کو آگ دینے لگے تو مادھو لال نے ایک ہچکی لی اور اس کی سانسیں چل پڑی اور لوگ حیران رہ گئے یہی نہیں اس نے آنکھیں کھولتے ہی ایک عجیب فرمائش کر ڈالی کہ اسے کیلہ کھانا ہے فوری کیلے لائے گئے اس نے چتا پر لیٹے لیٹے کیلہ کھایا اور کیلہ کھانے کے بعد دوستو باعواز بلند کلمہ پڑھنے لگا کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں دوستو مادھو لال کے موں سے ایسے الفاظ سن کر چتا کو آگ دینے آئے لوگ یہ شخص ساری عمر ہندو رہا اور مرنے کے بعد یہ اچانک زندہ ہو کر کیوں کلمہ پڑھنے لگا آخر وہ کیا بات تھی جس نے اسے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا دوستو لوگ تجسس میں تھے یہ جاننا چاہتے تھے اسے واپس گھر لے آیا گیا مادھو لال کی اکلوتی بیٹی بہت خوش تھی اپنے باپ کو زندہ دوبارہ دیکھ کر مگر وہ اس کے مسلمان ہونے کی بات سے شدید پریشان بھی تھی آخر کار دوستو اس نے اپنے باپ سے پوچھ ہی لیا کہ وہ مسلمان کیوں ہوا اس پر مادھو لال نے جو بتایا وہ بہت حیران کن تھا مادھو لال پہلے تو رونے لگا پھر اس نے اللہ کا نام لے کر اپنی کہانی سنانی شروع کی وہ بولا بیٹا یہ تب کی بات ہے جب ہندوستان کی تقسیم کے دوران ہندو مسلم فزادات ہو رہے تھے میں اس وقت بہت چھوٹا تھا ہمارے ساتھ والے گھر میں مسلمان گھرانا آباد تھا فزادات سے پہلے ہم ہندو مسلم یہاں بہت پیار محبت سے رہا کرتے تھے ہمارے ساتھ والے گھر میں جو مسلمان رہتے تھے ان کی خواتین پردے کی پابند تھیں ان خواتین کا ایک بال بھی کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا اکثر ایسا ہوتا کہ میں دوپہر کے بعد چھت پر جایا کرتا تھا اور سکول کی پڑھائی کیا کرتا تھا کہ ساتھ والے گھر سے کسی لڑکی کی تلاوت قرآن پاک کی سہرنگیز آواز آیا کرتی تھی میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی جو بھی تلاوت کر رہی ہے جو بھی پڑھ رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے مگر میں تلاوت سنتے ہوئے اس قدر مہب ہو جاتا کہ مجھے اپنے اردگرد کے بھی ہوش نہ رہتی تھی نہ جانے وہ اس کی آواز کی خوبصورتی تھی اس کی آواز کا جادو تھا یا لفظوں کی تاثیر تھی جو میرے اندر اتر جاتی تھی میں اس وقت ہر کام چھوڑ کر چھت پر آ جاتا تھا اور اگر کبھی نہ آ سکتا تو عجیب سی بیچینی ہونے لگتی میں نے یہ بھی کوشش کی کہ کبھی استلاوت کرنے والی لڑکی کو دیکھ سکوں مگر میری یہ خواہش دل میں ہی رہ گئی کوششوں کے باوجود میں استلاوت والی لڑکی کو دیکھ نہیں پایا تھا پھر تقسیم ہند کے دوران مسلم ہندو فسادات نے جنم لے لیا بلوائی مسلمانوں کے گھروں میں راتوں کو حملے کرتے اور مردوں کو مار دیتے اور مسلم عورتوں کو مارنے سے پہلے ان کی آبرو ریزی کرتے تھے کافی حد تک ہمارا علاقہ محفوظ تھا مگر ایک رات ہندو بلوائیوں نے ہمارے علاقے پر بھی آدھی رات کو دھوا بول دیا مجھے یاد ہے وہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی وہ رات مسلمانوں کی چیخوں سے گنج رہی تھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ والے گھر پر بھی دروازہ توڑ کر داخل ہو گئے تھے چیخیں تھی کہ آسمان کو چھو رہی تھی انہوں نے ساتھ والے گھر میں سارے مردوں کو مار دیا اور عورتوں اور بچیوں کے ساتھ زیارتی کرتے رہے جب چیخیں تھم گئیں اور حملہ کرنے والے چلے گئے تو میں نے حمد کی اور چھت کے ذریعے ان کے گھر پہلی دفعہ کود کر اتر گیا اندر ہر طرف خون ہی خون تھا عورتوں کی لاشیں برہنہ تھی میں نے آنکھیں بند کی اور جو بھی چادر کپڑا ملا ان سے ان کی لاشوں کو ڈھامتا رہا تب ہی ایک کمرے سے مجھے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی میں نے اس کمرے میں جا کر دیکھا تو ایک لڑکی چھوپی بیٹھی تھی وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی تو میں نے اسے روکا اور حوصلہ دیا کہ میں اس کے ساتھ والے گھر سے ہوں اور مدد کو آیا ہوں پورے گھر میں بس وہ بدنصیب لڑکی ہی زندہ بچی تھی میں اسے اپنے گھر لے آیا اگلے روز مسلمان اپنے مرنے والے مسلمانوں کی لاشیں اٹھائے اور اپنے پیاروں کی تدفین کرتے رہے میں بھی ان کا ساتھ دیتا رہا وہ لڑکی کافی دن سہمی ڈری رہی اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے گلے کٹتے اور درندگی دیکھی تھی بارحال وہ لڑکی ہمارے ساتھ رہنے لگی آہستہ آہستہ جب وہ تھوڑی ہوش میں آئی تو ایک دن یوں ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دینے لگی میں جان گیا یہ وہی لڑکی ہے جس کی تلاوت کو ہر کام چھوڑ کر چوری چھوپے سنا کرتا تھا میری ماں اس لڑکی کا ہر طرح سے خیال رکھا کرتی تھی لیکن وہ صدمے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی اس لیے ماں نے اسے اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں لگا لیا پھر ایک دن میری ماں نے ہم دونوں کو سمجھایا کہ ایسے معاشرہ کیا کہے گا اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے اس طرح اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے میری ماں کی یہ خواہش جاگی کہ اگر لڑکی کو اعتراض نہ ہو تو وہ اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لے لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ اس دنیا میں اس کو سہارہ دینے والا کوئی اپنا نہیں تھا میری ماں نے ایک شرط اور رکھی کہ یہ لڑکی کبھی کسی کو اپنی پہچان نہیں بتائے گی ہم اس کا مذہب نہیں بدلنے پر زور لگائیں گے بس اسے کبھی کسی کو اپنی پہچان نہیں بتانی اسے یہ نہیں بتانا کہ وہ مسلمان ہے اور ہندو بن کر رہنا ہوگا وہ لڑکی اس پر بھی مان گئی میں تو پہلے ہی بیٹھا اس کی محبت میں گرفتار تھا اور کیا چاہتا بس تب ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا شادی کے بعد میرا معمول تھا کہ اس سے ہر روز تلاوت قرآن پاک سنا کرتا تھا اور وہ مجھے سنایا کرتی تھی بس ایک بات کہتی تھی کہ کاش تم مسلمان ہو جاؤ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اکثر وہ میرے مسلمان ہونے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرتی بیٹا جانتی ہو وہ عورت کون تھی وہ عورت تمہاری ماں تھی جو تمہاری پیدائش کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی اور مجھے اور تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور میں نے سب بھلا کر تمہاری پرورش میں اپنا جیون لگا دیا کبھی دوسری شادی نہیں کی خاندان کے ڈر سے کبھی مذہب کو نہ بدلا مگر میرا اندر مسلمان ہی تھا شاید یہ تمہاری ماں کے باعث ہی تھا کہ مجھے محلت دی گئی اور میں مر کر لوٹ آیا کہ کہیں کافر نہ مر جاؤں تب ہی بینا ڈرے سب کی موجودگی میں کلمہ پڑھ دیا اب میں سکون سے مر سکتا ہوں بس تم بھی کلمہ پڑھ لو بیٹا یہی دین حق ہے موت کے قریب مجھے اب کوئی ڈر نہیں میرے اللہ نے تمہاری ماں کی دعاؤں سے ہی مجھے توبہ کرنے کا موقع دیا ہے اور نہ میں ڈرتا تھا کہ میرا خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا تو کیا کروں گا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی زندگی کی تصحیح کر سکوں ہر کسی کو یہ موقع عطا نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دوستو کہ اللہ ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو آمین سمہ آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ